کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو دا ڈوم آف دا روک کو علاقصہ مسجد سمجھتے ہیں چلی آپ کو اس ویڈیو میں علاقصہ مسجد کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں فیکٹزو کی نئی ویڈیو میں خوش آمدین دا ڈوم آف دا روک یہ مبارک گممت امیاد خلیفہ عبد الملک ابن مروان دورہ سال 65 ہجری میں بنوایا گیا تھا اس کی تعمیر سال 66 ہجری میں شروع ہوئی تھی اور بہتر ہجری میں پوری ہوئی اس کی تعمیر کی نگرانی دو عرب انجینئر راجہ ابن حیابہ یزید ابن سلمان اور عبد الملک ابن مروان کے ایک خادم نے کی جو یارشلم فلسطین سے تھے دا ڈوم آف دا روک اسلامی تعمیرات کا سب سے پرانا بچا ہوا کام مانا جاتا ہے القبالی مسجد یہ عبادت کی اہم جگہ میں سے ایک ہے جہاں سے امام جمعہ کا خدبہ دیتے ہیں اور یہ الکسہ مسجد کے اندر آدمیوں کے لیے مرکزی نمازگاہ بنی ہوئی ہے یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں نماز محراب اور نماز منابر واقع ہے مرکن کی مسجد البوراق دیوال کے جنوبی میں مبارک الکسہ مسجد کے جنوب مغربی کونے میں واقع ہے دماروانی پریئر اسپیس یہ امیہ کال کے دوران بنایا گیا تھا اور اسولہ پورٹیگو اور سوف اتھر کے خمبوں سے بنا ہے یہ نماز کی جگہ سائز میں لگ بک ساڑھے چار اکر کی ہے یہ الکسہ مسجد کے جنوب مغربی کونے کے نیچے واقع ہے اور اس میں چار ہزار نمازی بیٹھ سکتے ہیں البوراق دیوال یہ یرشلم میں الکسہ مسجد کی پششمی دیوار ہے اور اس کا نام اس بات سے لیا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سفر عصرہ اور محراج کے دوران اس دیوار پر اپنا گھوڑا یعنی کی البوراق بان دیا تھا اور یہ اس کے گیٹ کے پاس استطح ہے جسے مرکن گیٹ کہا جاتا ہے لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد الکسہ میں مسجد کے ساتھ اس کے واقع تاریخی اسلامی مقامات شامل ہیں اس تصبیر میں پیلے رنگ میں بیان کردہ علاقے کو استعمائی طور پر یرشلم کے پرانے شہر میں مسجد الکسہ کہا جاتا ہے اور اس کا سائز ایک لاکھ چوالیس ہزار سکوائر میٹر سے جو الکسہ کمپلیکس سے اندر دو سو سے زیادہ تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ موجود ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامینٹ میں اپنی رائے ضرور دیں